قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تعالی نے بے حیائی بدکاری اور بدنگاہی سے روکنے کے اسباب بتائیں ہیں اسباب بتائیں یہ مت کرو بری نظر اٹھ جائے گی یہ مت کرو نگاہ نہ پڑ جائے یہ مت کرو دل خراب نہ ہو جائے یہ مت کرو برے راستے پہ نہ چل پڑو یہ اللہ نے پوری تفصیل بتائی ہے یہ ساری تفصیل بتا کے آخر میں اللہ نے بتائے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو سب کے سب اگر گناہ ہو گئے انتعبہ کرو اگر یہ کتائیاں ہو گئے انتعبہ کرو اللہ مہربان ہے اور اپنے ایمان کی فکر کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے ایمان کو بجھنے سے بچائیں اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچائیں اپنے ایمان کو گھٹانے سے بچائیں منزل بنائیں اللہ کو پیار کریں اللہ سے محبت کریں اللہ سے دل میں بسائیں اللہ کو اللہ وہ حسین ہے جو بے عیب ہے اللہ وہ حسین ہے جو دنیا میں بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے کمر میں بھی آپ کے ساتھ ہے حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر کسی دنیا کے حسین کو اپنی منزل بنایا اپنا مقصد بنایا اپنا محبوب بنایا اور وہ حاصل ہو بھی گیا تو وہ حسین ہمیشہ تو نہیں رہے گا چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے چند سالوں میں ہی جھریان حسین سے حسین کے حسن کو مٹی میں ملا دیتی ہیں اور موت آ جائے تو پیٹ پھڑ جاتا ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں بدبو اٹھتی ہے اور پھر کوئی قبر کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ سے دل لگا لیا اللہ سے محبت کر لی اللہ کو دل میں بسا لیا تو اللہ دنیا میں بھی ساتھ قبر میں بھی ساتھ قیامت میں بھی ساتھ جنت میں بھی ساتھ ایک بدرک تھے حضرت عمر بن فارز بڑے عاشق تھے عشق کی انتہا انہوں نے اللہ سے عشق کیا ایسا عشق کیا ایسا عشق کیا کہ اللہ کے سوا انہوں نے کسی سے عشق نہیں کیا کتابوں میں لکھا ہے جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو جب جنتی انسان اللہ کا ولی آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ محالہ بیوی بچے گھر بار اور اپنے کاروبار اور اپنے رشتے دار ان کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی نگاہوں کے سامنے جنت کے مناظر کھول دیتا ہے جنت کے مناظر میں وہ گم ہو جاتا ہے اور ادھر سے حضرت اسرائیل روح نکال لیتے ہیں جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر اسے دکھاتا ہے اس کی روح کا پرواز ہونا آسان ہو جاتا ہے عمر بن فارز رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے سے پہلے جنت کے مناظر جنت کی غوریں جنت کے محلات جنت کے دودھ شہد شراب کے اور دودھ کے دریا اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دیئے جب جنت کے مناظر سامنے کھلے نا تو اس اللہ کے بندے نے عجیب بات کہہ دی کہنے لگا اگر میری ساری زندگی کی محبتوں اور عشق کا بدلہ تیرے پاس یہ دودھ کی نہریں اور یہ ہوریں اور یہ محلات ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی اتنی قیمتی زندگی دودھ کے پیچھے ضائع کر دی شراب کے پیچھے ضائع کر دی محلات کے پیچھے ضائع کر دی میں نے تو جو کچھ کیا وہ ان دودھ اور شراب کی نہروں کے لیے تھوڑی کیا تھا میں تو تجھے دیکھنا چاہتا تھا تیرے دیدار کا طلبگار تھا چنانچہ اللہ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور روح پرواز کر گئی محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو پیشاور پاخانش کے سے بھرے ہوئے انسانوں سے محبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنا اکلمندی کا کام نہیں ہے